عید کی تکبیرات کی شروعات ہم کب کریں گے اور ختم کب کریں گے تو جہاں تک شروعات کی بات ہے تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ پورا ہوگا اور شوال کا حلال شوال کا چاند دکھائی دے گا ویسے ہی ہم تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں گے اس کے لئے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ کہ تم یہ مدت پوری کرو یعنی رمضان کا مہینہ پورا کرو اور اس کے بعد تکبیر پکارو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا ہوتی تکبیر پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا شوال کا مہینہ داخل ہوگا تب ہی سے ہم کو تکبیر شروع کر دینی ہے اور رہی بات یہ ہے کہ تکبیرات کا سسلہ ختم کب کریں گے تو عید کی نماز جیسے شروع ہوگی وہی پر تکبیرات کا سسلہ ختم ہو جائے گا یعنی چانت دیکھنے کے بعد شروع ہوگا تکبیرات کا سسلہ اور ختم ہوگا نماز عید سے پہلے یعنی جیسے نماز عید شروع ہوگی تکبیرات کا سسلہ وہی پر ختم ہو جائے گا اس کے ذریعے مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منقول ہے کہ وہ عیدگاہ جاتے تھے تکبیر کہتے تھے آواز بلند کرتے تھے یہاں تک کہ امام مصطلح پہ پہنچ جاتا تھا تو جب امام پہنچ جاتا تھا نماز کے لئے تو عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ عنہ تکبیرات کا سسلہ بند کر دیتے تھے اسی طرح ایک اور روایت ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی مرسل روایت ہے لیکن شیخ علبانی نے شواہد وغیرہ کو پیش کر کے سسلہ صحیح حدیث عمر ایک سے اکتر کے تحر صحیح قرار دیا ہے اس روایت میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منقول ہے کہ اللہ کے نماز ختم کرتے تو اس کے بعد تکبیر کا سسلہ بند ہو جاتا تھا آت تکبیر کہنا بند کر دیتے تھے اس کا مطلب نماز سے پہلے کا جو وقت ہے وہیں تک تکبیر ہوتی تھی ظاہر ہے نماز میں تو تکبیرات نہیں ہے جو نماز کی اپنی تکبیر ہے یا تکبیرات زواہد ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور تکبیرات نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ نماز جیسے شروع ہوگی اسی وقت تکبیرات کا سسلہ ختم ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ تکبیرات کا جو وقت ہے جو مدت ہے وہ عید کا انچات دیکھنے سے لے کر عید کی نماز کھڑے ہونے تک اسی بیچ میں ہم تکبیرات کہیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی